قلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یاد رہے مرنی شہنر پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلیں مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسن کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیجتون مؤمنی خیرونی من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ زبریل کی رزہ پانے اور ثواب کمانے کی غرصے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رزہ کی خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فیضان درود و سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک يا نور اللہ حضرت علامہ یوسف بن اثنائی النبہانی قدس فرہن نرانی سعادت الدارین نے ایک رضایت نقل کی کہ حضرت ابو ذر ربی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں سعاددار رسالت شہن شاہ نبوت مخصم جود و سخاوت تیکر عظم شرافت محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں مجھے تین باتوں کی وسیعت فرمائی الاسمیہ فی السفر والحضر یعنی صلاة الدحا کہ میں سفر حضر میں نمازِ چاشت پڑھتا رہوں وَأَلَّا أَنَانَا إِلَّا عَلَىٰ وِطْرٍ وَبِسْصَلَاةِ عَلَىٰ النَّبِي اور سونے سے پہلے وطر اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درودِ پاک پر کر سویا کروں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے مدنی چینل کے ناظرین بیان کردہ روابط میں حضور جانعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تین باتوں کی وسیعت فرمائی نمبر ایک سفر و حضر میں نمازِ چاشت کی تابندی کرتے رہنا نمبر دو سونے سے پہلے وطر پڑھ کر سونا نمبر تین نبی تار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ بابرکات پر دروشری پڑھتے رہنا لہٰذا ہمیں بھی چاہئے کہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نقلِ عبادات کی عادت بناتے ہوئے حضور جانعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمازِ چاشت پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے نمازِ چاشت کے بارے میں صدر شریعہ، بدر طریقہ حضرت علامہ، مولانہ، مفتی، امجد علی، آزمی علیہ وآلہ وسلم ان قوی فرماتے ہیں نمازِ چاشت مستحد ہے کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ چاشت کی بارہ رکھاتے ہیں اور افضل بارہ رکھات ہیں یہ حدیثِ تاغنے ہیں کہ جس نے چاشت کی بارہ رکھاتے ترہیں اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے لئے جنت میں سونے کا نحل بنائے گا مزید فرماتے ہیں اس کا وقت آفتا بلند ہونے سے زوال یعنی نصف النہار شرائی تک ہے اور بہتر یہ ہے کہ چوتھائی دن چڑھو تا ہے سمو علی الحبیب سم اللہ تعالی علیہ محمد میرے مدنی چینل کے ناظرین نمازِ چاشت کی عادت اطمانے کیلئے شیخِ طبیقت امیر اہلِ سنت دامت برکاتم العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ عزیز و جل امیر اہلِ سنت نے اس پر فتن دور میں آسانی سے نیکیہ کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شبیعتِ طریقت کا بہترین مجموعہ اسلامی بھائیوں کے لئے بہتر مدنی انعامات کی صورت میں عطا فرمایا ہے جس میں ایک مدن انعام یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے نمازِ تحجد عشرا کو چاشت اور عویابین عدا فرمائی لہذا اگر ہم فرائض واجباتی ادائیگی کرتے ہوئے نواتل کا بھی احتمال کریں تو اس طرح بظاہر ایک مدن انعام پر اور در حقیقت سرکار عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل ہو جائے گا میرے مدنی چینل کے ناظرین نمازِ فجر بات اماد ادا کرنے کے بعد ذکر و دروب مشغول رہیں کہ اس طرح ذکر و اذکار کی بڑی تذیلت ہے حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے فرمایا طلوع شمس تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر اور اس کی بڑائی بیان کرنا اور اس کی حمد سنا کرنا اور تصمیح و تحلیل کرنا مجھے اولاد اصطمائل علیہ سلام سے دو یا دو سے زیادہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے اور میرے مبنی چینل کے ناظرین جو ہی کلوے آفتاد کا وقت ہو اس کے بیس منٹ کے بعد نماز چاش کی عبائیگی کے لیے کھڑے ہو جائیں اور بارگاہ الہی عز و جن سے مننے والے انعام و اکرام کے حکتار بن جائیں جیسا کہ حضرت سجدنا معاذ ربی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے رسول اکرم شہن شاہ بنی آدم صل اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا من قعد فی مسل لہ قینا یسن ی صبح جو شخص فجر کی نماز پر کر اپنی جگاب بیٹھا رہے حتی یسب حد دہا پھر چاشت کی نماز پر لَا يَقُون إِلَّا خَيْرًا اور اچھی بات کے سوا کوئی بات نہ کہے حصورت لہو خطا یا ہو اس کے تمام گناہ معاف کر دیو جاتے ہیں و ان کائنت اکثر من زبد البحر اگرچہ سمندر کے جال سے بھی زیادہ ہوں ام المؤمنین حضرت سیدت عائشہ صدیقہ طیبہ زاہدہ عابدہ ربی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ جو نماز سجر ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے اور کوئی دنیا بات نہ کرے اور اللہ زبد کا ذکر کرتا رہے پھر چاشت کی چار رکعت ادا کرے تو گناہ سے ایسا پاک صاف ہو جائے گا جیسا پاک اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا کہ اس پر کوئی گناہ نہ تھا سبحان اللہ عزوج جل دیکھا آپ میں نماز چاشت پہنے کی کیسی کیسی برکت ہیں کہ اللہ اس شخص کو گناہ سے اس طرح پاک صاف فرما دیتا ہے گویا وہ تو آج ہی اپنی ماں کی کوئی سے پیدا ہوا ہو ایک اور حدیث پاک مفہم کے مطابق اللہ نے انسان جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ پیدا فرمائے ہیں اور ہر جوڑ کا صدقہ دینا ہم پر لازم ہے جس کا طریقہ حضور جان عالم نے ہمیں بیان فرما دیا چنانچہ حضرت سجدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہن شاہ نبوت مخزن جوب سخاوت پائے کر عظم شرافت محبوب رب العزت محسن انسان جت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہر جور پر صدقہ ہے اور ہر تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے اور ہر تحمید یعنی الحمد اللہ کہنا صدقہ ہے اور ہر تحمیل یعنی لا الہ اللہ کہنا صدقہ ہے اور ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے اور اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے اور بری بات سے رکنا صدقہ ہے اور چارش کی دو رقابیں ان سب کو کفایت کرتی ہیں سنی ون الحبیب سل اللہ تعالیٰ محمد میرے مدنی چینل کے ناظرین فی زمانہ بہت سے لوگ بے روزگاری کا شکار ہیں اور جو صاحب روزگار ہیں وہ تنگ دستی کی وجہ سے ترہ ترہ کی آفتوں میں گرفتار ہیں اگر ہم نمازیں چارش پڑھنے کی عادت بنائیں تو دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل ہمارے رسک حلالی بھی بہت برکتیں ہوں گی کیونکہ حصول غزق اور تنگ دستی کو دور کرنے کیلئے نماز چارش پڑھنا بے حد مفید اور مجرد آمن ہے چنانچہ مشایخ قرآن فرماتے ہیں دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی مفلسی اور چارشت کی نماز یعنی جو کوئی چارشت کی نماز کا تابن ہوگا انشاءاللہ عز و جل کبھی مفلس نہ ہوگا اسی طرح حضرت شیخ بلخی عدو رحمت اللہ ان کا بھی فرماتے ہیں ہم نے پاس چیزوں کی خواہش کی تو وہ ہم کو پاس چیزوں میں دستیاب ہوئیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب ہم نے روزی و برکت طلب کی تو وہ ہم کو نماز چارشت پہنے میں موثر آئی یعنی اس کے ذریعے رفق میں برکت ہوئی سمی و علی الحبید صلی اللہ تعالی علی محمد میرے مدنی چینل کے ناظری حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو دوسری وسیعت یہ فرمائی کہ سونے سے طولے وطر پر کر سونا صبر شریعہ ببر طریقہ حضرت مفتی انجد علی آزمی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں وطر واجب ہے اگر صحوان یا قصدن نہ پڑھا تو قضاء واجب ہے نزید فرماتے ہیں جو شک جاگنے پر اعتقاد رکھتا ہو اس کو آخر رات میں وطر پہنا مستحب ہے ورنہ سونے سے قبل ہی پہل لیں وطر کو رات کے آخر حصے تک مؤخر کرنا بھی افضل ہے جیسا کہ حضرت جابر ربی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار بیعض تروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبیدار ہے جسے اندیشہ ہو کہ پچھلی رات میں نہ اٹھے گا وہ رات کے اول وقت میں پڑھ لیں اور جسے امید ہو کہ پچھلی کو اٹھے گا وہ پچھلی رات میں پڑھے کہ آخر شب کی نماز مشہود ہے یعنی اس میں ملکہ رحمت حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے صلی اللہ تعالی عنہ محمد میرے مدنی چینل کے ناظرین حضور جانعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو تیسری وسیعت یہ فرمائی کہ سونے سے قبل مجھ پر ضرور شریف پرتے رہنا ہمیں بھی چاہئے کہ سونے سے پیلے اوراد و وظائف پڑھ کر اپنے دن کا اختتام ذکر ضرور پر کر لیا کریں کہ اس کی بڑی برکتیں ہیں چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں اگر شیطے میں آیت کرسی پر لے تو رات بھر وہ مکان چوری آگ اور ناگہانی آتت سے محفوظ رہے گا اور پہنے والا بدخوابی اور جنہ کے خلل سے بچا رہے گا ہر نماز کے بعد آیت کرسی پرنے سے انشاءاللہ عزوجل خاتمہ بالخیر ہوگا جو شخص سوتے وہ پانچوہ کلمہ اور قل یا ایہا الكافرین ایک ایک دفعہ پڑھ کر سوہ کریں تو انشاءاللہ عزوجل مرتبت کلمہ نصیب ہوگا مگر چاہیے یہ کہ اس کے بعد کوئی دنیا بھی بات نہ کریں اگر بات کرنی پر جائے تو دوبارہ اس کو پڑھ لیں لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے معمولات سے فراغت کے بعد سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نبی کریم رعف الرحیم علیہ عبدالصلاة و تسلیم کی ذات جرانی پر جرد سلام تر کر سوہ کریں اس کی برکت سے مصر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے بلکہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے خوش نصیب کو شفاق کی نزید بھی سناتے ہیں چنانچہ عبدالواحد بن زید رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک توسی تھا جو بادشاہ کی خدمت کرتا تھا اللہ عز وجل کی یاد کے غاطل اور فتنہ فساد پھیلانے میں مشہور تھا ایک رات میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مزارک اس کے ہاتھ میں ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ برا شخص تو ان لوگوں میں سے جو اللہ عز وجل سے مو موڑے ہوئے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مزارک اس کے ہاتھ میں کیوں دیا حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا علم ہے اور سنو کہ میں اللہ عز وجل کی بارگاہ میں اس کی فتحارش کرنے جا رہا ہوں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس مقام پر کس وسیلے سے پہنچا فرمایا مجھ پر کسر سے دید و سلام پہنے کی وجہ سے بے شخص یہ شخص ہر راست ہوتے وقت مجھ پر ہزار مرتبہ برید و سلام بھیجا کرتا تھا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک اللہ تعالی اس کے حق میں میری شفاعت قبول کرمائے گا عبدالواحد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ جب صبحوں کے وقت میں مسجد میں داخل ہوا تو کیا دکتا ہوں کہ وہی نوجوان ہوتا ہوا مسجد میں داخل ہوا میں اس وقت اپنے دوستوں کے سامنے جو کچھ اس کے متعلق خواب میں دیکھا تھا بیان کر رہا تھا وہ سلام کر کے سامنے بیٹھ گیا اور بولا اے عبدالواحد میں آپ کے ہاتھ پر تائم ہونا چاہتا ہوں مجھے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پاس دے جا ہے جب اس نے توبہ کر لی تو میں نے اس خواب کے بارے میں دریافت کیا پھر اس نے کہا کہ میرے پاس رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ میں اپنے رب عز وآل کے ہاتھ تمہاری شفاق کرے گا اس طریب سلام کے سبب جو تم مجھ پر بھیجتے ہو لہذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استفارش کے بات سرمایا صبح صدیر عبدالواحد کے پاس جانا اور اس کے ہاتھ پر پیدا کرنا اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے سنو آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے صلی علیہ وآلہ وسلم اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں نماز و تنزدانہ با جماعت پہنے کے ساتھ ساتھ نفل عبادات کرنے کی تحفیق عطا فرما اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عصرہ حسنات اور عمل کرتے ہوئے آپ کی محبت میں جھون جھون کر ضرور سلام پہنے کی تحفیق عطا فرما اور کل برز قیامت آپ کی شفاعت بھی عطا فرما آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ حبیب صل اللہ علیہ وآلہ محمد صل اللہ علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ محمد ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03001 2612 176 پر ایس ایم ایس یا فیڈ بے اور مدنی چینل ڈاپ ٹی وی پر میل کر سکتے ہیں آیتی ہیں شکریہ ڈاپ ٹی وی پریdefined